غیر قانونی مقیم تارکین کی واپسی کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے کل سے واپسی کا راستہ نہ لینے والوں کو حراست ملے کر ڈیپورٹ کیا جائے گا جائے دادیں بھی ضبط کی جائیں گے یکم نومبے سے کاروائے کا پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے گرفتاریوں کے بعد رکھنے کے لیے آج ہی کیمپ میں بھی قائم کر دیے گئے ہیں ایک ماہ کے دوران دو لاکھ افراد واپس بھی لوٹ چکے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے لیے پاکستان چھوڑنے کا آج آخری روز کل سے ملکی راپریشن شروع کیا جائے گا وزارت داخلہ نے ملکی تاریخ میں پہلی بار فوران ایکٹ کے تحت تمام صوبوں کو غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی بے دخلی کا حکم نامہ جاری کر دیا پنجاب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کی انخلاقی تیاریاں مکمل کر لی گئیں پنجاب کے مختلف حضلہ میں ہولڈنگ ایریاز بھی قائم کر دیے گئے بلوجستان حکومت ذرائع کے مطابق صوبے سے پچیس زار افراد واپس افغانستان چلے گئے ہیں صوبے میں غیر قانونی طور پر رہنے والوں کی تعداد ڈھائی لاکھ ہے کوٹہ میں بھی گرفتار شدگاند کو رکھنے کے لیے دو ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق کراجی سے تقریباً سوہ لاکھ افغان شہری واپس اپنے وطن جا چکے ہیں ملک سے اب تک دو لاکھ کے قریب غیر قانونی مقیم افراد واپس جا چکے ہیں حکومت پاکستانہ ضروری دستاویزات نہ رکھنے والے افراد کو 31 اکتوبہ تک اسخط ملک چھوڑنے کی محلت دی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے